رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس کی اس آیت سے سابقہ انبیاء کے سابقہ انبیاء میں سے کچھ انبیاء کی اقوام کا حال جو ہے یہاں سے شروع ہوگا تو جو واقعات ہمارے ساتھ پہلے گزر چکے ہوں گے تو وہ ہم صرف سادہ سا ترجمہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے جائیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات جو ہیں وہ تفصیل سے یہاں پر دوبارہ پھر دہرائے جائیں گے کچھ باتیں ہیں جو کہ نئی ہیں اور کچھ باتیں پرانی ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اے ہماری حبیب ذرا انہیں نوح کا قصہ بتائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنْ کَنَا كَبُرَ حَلَيْكُمْ مَقَامِ اگر تمہیں میرا مقام ناغوار گزرتا ہے وَتَذْكِيرِ بِعَایَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تمہیں ناغوار گزرتا ہے فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ تو میں نے تو اللہ تعالیٰ پر ہی توقل کیا فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُمْ أَمْرُكُمْ حَلَيْكُمْ قُمَّةً ثُمَّ اَقْدُوْ إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونَ اور چنانچہ میں نے تو چونکہ اللہ پر ہی توقل کیا ہے لہذا تم اور تمہارے تمام شریک مل کر میرے خلاف کوئی بھی فیصلہ کر لو اور تمہارا یہ فیصلہ کسی سے چھپا نہ رہے پھر تم اقضو پھر اس کو مجھ پر نافذ بھی کرو ولا تنظرون اور مجھے محلت نہ دو فَإِنْتَوَلَّئِ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ اور اگر تم پھر جاؤ حق سے مو پھیر لو تو میں نے تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کیا میرا عجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم دیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں فَقَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْقِ اور پس انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھ جو لوگ کشتی میں تھے ان کو نجات دی وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا جن لوگوں کو نجات دی تھی وہ لوگ جانشین بن گئے کن کے جن کو عذاب دیا گیا تھا جو حلاق کر دیا گیا ان کی جگہ پر اب یہ ایمان والے آئے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں کو حلاق غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا دیکھئے ذرا ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرائیا گیا تھا ثُمَّ بَحَثْنَا مِنْ بَحْدِهِ رُسُولًا نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسولوں کو بھیجا گیا علاقاؤں میں اپنی اپنی قوم کی طرف فَجَاؤُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ چنانچہ وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر فَمَا كَانُوا لِيُكْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ تو پھر بھی نہ ہوئے وہ اس ہدایت پر ایمان لے آتے جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے قَذَلِكَ نَطْبَعُوا لَا قُلُوبِ الْمُحْتَدِينَ ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں ثُمَّ بَحَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَحَارُونَ پھر اس کے بعد ہم نے ان کے بعد موسا اور حارون کو فرعون اور اس کی سرداروں کی طرف بھیجا بِآیَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ فَسْتَكْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم لوگ تھے فَلَمَّ جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عَنْدِنَا جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے اور موسا نے کہا کہ اَتَقُلُونَ لِلْحَقِّ لَمَّ جَاءَكُمْ جب تمہارے پاس یہ حق آ گیا تو اس وقت تم یہ بات کر رہے ہو اَسَحْرُونَ هَذَا کیا یہ جادو ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ اگر یہ جادو ہے تو یہ بات بتا دوں میں کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا دوسرے لفظوں میں موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے والے تھے کہ دیکھو میری کامیابی تمہارے سامنے ہے اور میری جو کامیابی ہوگی وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ کر رہے گی اگر میں جادوگر ہوں تو کبھی بھی فلاہ نہیں پاسکوں گا قولو تو کہنے لگے اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا باپ دادا کا کرنا یہ جو ہے نا یہ ایک طرح سے یہ یوں سمجھئے کہ معنوی بت بنائے میں ہم نے اپنے باپ داداوں کے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے وہی کچھ کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اسی کو تقلید بھی کہا جاتا ہے اندھی تقلید بغیر سوچے سمجھے اگر دلیل کے ساتھ کسی کو فالو کیا جائے تو وہ تقلید نہیں ہے اگر آپ کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا حاجت مند ہے جو کسی نہ کسی عالم دین کو فالو کرتا ہے تو عالم دین کو فالو نہیں کر رہا ہوتا دراصل وہ دلیل کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو عالم دین نے بتائی ہوتی ہے اس کو بتانی ہوتی ہے تو کسی عالم دین کے پاس جانا فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اہلِ ذِكْر سے پوچھو علماء سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم تو عالم دین کے پاس جا کر کوئی مسئلہ پہنچنا وہ دلیل کے ساتھ مسئلہ بتائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس عالم دین کی تقلید کر رہے ہیں ہم اس کی تقلید اس وقت کریں گے جب ہم اس کی بات کو من وحن بغیر دلیل کے مان لیں اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے جبکہ ہمارا یہ منحج نہیں ہے ہم دلیل کے ساتھ چلتے ہیں تو دلیل کے ساتھ کسی کی بات اگر مانی جائے گی تو وہ تقلید نہیں ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو اس لیے ماننا کہ بھائی یہ فلان شخص بہت بڑا ہے تو اس کی بات ہر صورت میں مانی جائے گی یہ تقلید ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جرم تھا سابقہ امتوں میں بھی کہ جو ہم نے اپنے باپ دادا جس طریقے پر پائے ہم تو اسی طریقے پر رہیں گے موسیٰ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے پھیرنا چاہتا ہے وَتَكُونُ لَكُمَ الْكِبْرِيَعُ فِي الْأَرْضِ اور تم دونوں زمین میں بادشاہی کرنا چاہتے ہو پھر اس کے بعد بدگمانیوں بھی ہوتی ہیں تو معلوم ہوا کہ تقلید کے بطن سے بدگمانی بھی پھوٹتی ہے پھر کہا کہ تم ہمارے باپ دادا کے راستوں سے ہمیں پھیرنا چاہتا ہے اور جب ہم پھیر جائیں گے تو پھر تم دونوں کے لئے حکمرانی ہو جائے گی وَتَكُونُ لَكُمَ الْكِبْرِيَعُ فِي الْأَرْضِ پھر زمین پہ حکمرانی تم دونوں کی ہوگی وَمَا نَحْنُ لَكُمَ بِمُؤْمِنِينَ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وقالا اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس جتنے ماہر جادوگر ہیں وہ لے آؤ پس تمام جادوگر جب آگئے تو موسیٰ نے ان سے کہا اَلْقُو مَا أَنْتُمُ الْقُونَ کہ ڈالو تم لوگ جو کچھ ڈالنا چاہتے ہو ڈالو اس کو فَلَمَّا أَلْقَو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ بھئی جو کچھ تم لوگوں نے ڈالا ہے یہ تو جادو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے شک سیبطلوہ اس کو باطل کر دیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کاموں میں کبھی بھی ان کے کاموں کو سوارتا نہیں اللہ تعالیٰ تو حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کرتا ہے خواہ مجرم اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں فَمَا أَمَنَ لِمُوسَى چنانچہ نہیں ایمان لائے موسیٰ پر إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ سوائے ان کی قوم میں سے کچھ لوگ جو تھے عَلَى خَوْفٍ اس در سے من فرعون کے فرعون سے اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ اَنْ يَفْتِنَ هُمْ کے کہیں وہ ان کو آزمائش میں یا مصیبتوں میں نہ ڈال دے وَإِنَّ فِرْعَونَ لَحَيَلٍ فِي الْأَرْضِ بِلَا شُبَى فرعون جو تھا وہ مصر میں سرکش بنا ہوا تھا اور وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توقل کرو اگر تم اس کے فرما بردار ہو تو کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ قافر قوم سے نجات دے اور پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ بھائی ان تبو کہ تم گھر بناو لِقَوْمِكُمَا تم دونوں اپنی قوم کے لئے مصر میں کچھ گھر بیوتاً وَجْعَلُوا بُیُوتَكُمْ قِبْلَةً اور یہ اپنے گھر قبلہ روح ہونا چاہیے اور نماز کھڑی کرو اور اہلِ ایمان کو خوشقبری سنا دیجئے وَقَالَ اور پھر موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب تُو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی ساز و سمان اور زینت سب کچھ تُو نے ان کو نوازہ ہوا ہے اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں یہ جو ان کو تُو نے مال دیا یہ اس میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکانے میں رب نطمس على اموالہم اللہ ان کے مال و ذر کو تباہ کر دے برباد کر دے وَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دل سخت کر دے فَلَا يُكْمِنُوا پَسْوَ ایمانَ نَحِلَائِن یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں قولت اللہ تعالیٰ نے کہا قَدْ اُجِبَتْ دَعْوَتُكُمَا تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئی فَاسْتَقِيمَا تم دونوں ثابت قدم رہنا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے راستے کو فالو نہ کرنا جو جانتے نہیں کچھ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروا دیا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَونُ اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا تھا فرعون اور اس کی لشکر نے بَغْيَا وَعَدْوَا سرکشی سے ظلم سے اور دشمنی کے مارے یہاں تک کہ حَتَّى اِذَا عَدْرَكَ هُوَا الْغَرَقِ یہاں تک کہ جب اسے وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لیا اس بات پر کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل بھی ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ کہنے لگے الان اب اس وقت جب موت تمہارے بلکل قریب ہے اس وقت تم وَقَدْ عَسَئِتَا جبکہ اس سے پہلے تو تم نافرمان تھے وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسَدِينَ اور تم تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھے فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبْدَنِكَ ہم بچائیں گے تیرا جسم تاکہ تو آنے والے وقتوں میں ایک نشانی بن جائے اور بے شمار لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں تو یہ فرعون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا اس فرعون کا جسم جو اس کی بوڈی جو ہے وہ موجود ہے اس وقت کسی مصر کی کسی میوزیم میں ہے سوری ام ناٹ کنفرم کہ وہ کس جگہ لیکن مجھے اتنا صرف مصر لے آئے اسے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور یہ کب کی بات ہے جب فرعان اور اس کے لشکریوں کو سب کو پانی میں غرق کر دیا تھا دریا میں پھر یہ دریا کے پار جب اتنے تو ان کو بہترین ٹھکانہ دیا گیا فمختلفوا حتی جاءہم العلم پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا اِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اے ہمارے حبیب بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَئِكَ اور اگر آپ اس کتاب کے بارے میں شک میں ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے اور یقیناً لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُمِ الرَّبِّكَ آپ کی رب کی طرف سے حق آ چکا ہے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اور ان لوگوں میں سے نہ بنیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ورنہ آپ خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهُمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُكْمِنُونَ بلا شبر جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں ہی کیوں نہ آ جائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی کیوں نہ دیکھ لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ ایمان لائی ہو فَنَفَعَهَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس عذاب سے پہلے عذاب دیکھنے کے بعد کسی قوم کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا سوائے اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں پہلی بات تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یونس علیہ السلام اسلسلوں کو ڈراتے رہے خبردار کرتے رہے لیکن وہ لوگ جھٹلاتے رہے وہ جو رویہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان پر عذاب ہم لائیں گے تو یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے اس بستی سے نکل گئے تو ایک تو یہ وجہ بنی اس سے پہلے جن انبیاء کی اقوام پر عذاب آیا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہ بات کی کہ ہم نے اس کو نجات دی اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی جو کہ ایمان لا چکے تھے تو یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اس بات کا انتظار نہیں گیا خود بخود وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے جو بات کا الگ قصہ الگ ایک اور صورت میں آئے گا ہمارے پاس ایک تو وجہ یہ بتائی گئی کہ یونس علیہ السلام کا نکلنا ان کے لئے فائدہ من ہوگا ہے دوسرا جو آتا ہے دوسری وجہ جو بیان کی جاتی روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بچوں کو عورتوں کو اور جانوروں کو لے کر کھلے آسمان تلے آگئے تھے اور چالیس دن تک مسلسل احوازاری روتے رہیں گلگڑاتے رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں تو یہ واحد قوم تھی جس نے جس کے اوپر عذاب کی علامتیں دیکھ اجتماعی عذاب کی علامتیں دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ بچ گئے اور ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات دنیا اور جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں زلت کا عذاب جو تھا وہ ٹال دیا اور ان کو ایک انقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے دیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے فَأَنْتَ تُقْرِهُنَّا سَحَتَّى يُكُونُوا مُؤْمِنِينَ پھر کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُقْمِنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کسی شخص کے لئے ممکن نہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے وَيَجْحَلُوا رِجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعَقِلُونَ اور وہ اللہ تعالی ان لوگوں پر عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی لوگوں کو ایمان لانے کے لئے مجبور نہیں کرتے یعنی ایمان میں داخل ہونا یہ جبری یا زبردستی نہیں ہے سورہ بقرہ کی وہ آیت اپنے سان میں رہن میں رکھیے گا کونسی آیت تھی لَا اِقْرَحَ فِي الدِّينِ کہ دین میں جبر نہیں ہے یہ دین میں داخل ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے دین سے نکلنے والوں کے نہیں کہا جا رہا ہے جو نکلے گا وہ تو گیا کام سے اس کا تو ایک ہی فیصلہ ہے موت مرتد کی سزا جو ہے وہ موت ہے قُل انظروا ماذا فی السماوات والارض کہہ دیجئے دیکھو اور غور کرو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَنْنُذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُکْمِنُونَ اور یہ نشانیاں اور یہ دراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو کہ ایمان نہیں لاتے فَهُوَ فَهَلْ يَنْتَدِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ جو ان پر ایمان لائے قَذَلِكَ اسی طرح حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم پر لازم ہے کہ ہم اہلِ ایمان کو نجات دیں قُلْ کہہ دیجئے یَا اَيُّهُ النَّاسِ اے لوگو اِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ من دینی اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جن کی عبادت تم لوگ کرتے ہو وَلَكِنْ اَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفاد دیتا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں وَأَنْ اور یہ کہ اَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِيفَةِ اور آپ یکسو ہو کر کنسنٹریٹ ہو کر صرف اور صرف دین اسلام کی طرف اپنا چہرہ جو ہیں وہ سیدھا رکھیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَنْفَحُكَ وَلَا يَدُرُّكَ آپ اللہ کے علاوہ انہیں مت پکاریں جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں فَإِنْ فَعَلْتَ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر دور آیا ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے اسی بات کو کہا گیا کہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سواء اللہ کے سواء اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ تو اس بھلائی کو آپ سے پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے يُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے اور بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے قُل کہہ دیجئے يَا أَيُّهَ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ کہ آگیا تمہارے پاس جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو وہ اپنے لئے ہی گمراہی اختیار کرتا ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلُ اور میں تمہارا وَكِيلُ نہیں وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَ إِلَيْكَ اتباع کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے وصبر اور سبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس آخری آیت سے یہ جو وَتَّبِعْ مَا يُوحَ إِلَيْكَ یہ مضمون قرآن مجید میں یہ اور بھی جگہ پر موجود ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء تھے وہ بھی وحی کے تابع تھے صرف عام لوگ نہیں اور یہ نہیں کہ جس شخص پر وحی نازل کی جا رہی ہے وہ وحی کہ دائرہ کار سے باہر نکل جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے اس پر لازم ہے کہ اپنی اس وحی کو فالو کرے گا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اس وحی یہ وحی قابل عمل ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے اس طرح سورہ یونس الحمدللہ بفضل ہی و کرم ہی ختم ہوتی ہے سورہ یونس میں کیا خلاصہ نکالیں گے سورہ توبہ کا ہم نے خلاصہ نکال لیا تھا کہ منافقین کی علامتیں اکٹھی کرنی اور ان سے بچنا ہے ان علامات سے سورہ یونس میں کیا خلاصہ نکالا جائے گا کہاں سے آغاز کریں دائیں ہاتھ سے آغاز کریں سیدھے ہاتھ سے نہیں انہوں نے کہا جی نہیں سیدھے ہاتھ سے آغاز نہیں کرنا چلیں آپ کے پڑوسی سے آغاز کر لیتے ہیں یہاں سے تو کر سکتے ہیں نا خبہ بھائی سورہ یونس کا خلاصہ بتائیے جی چند جملوں میں جو آپ کی سمجھ میں آیا ہو جو ہمارے لیے جس میں عمل کا پہلو ہو بس سورہ نکالا ہمیں کچھ رکی بتائیں ٹھیک ہے کیسے مرکومت کی سورت ہے تو یا یونس چند آرہ اس میں تلائے دیا گیا ہے دین اس طرح حق ہے سورہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے بات کر رہے ہیں اس کے بہت لاجکل کے سن کے سٹیپ وائز بتائیے ہیں تو ہونی کے بعد کو واپس سورہ یونس کا خلاصہ چلیں آپ اس میں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک عدان بھئی آپ ساتھ دیں گے ہمارا ٹھیک آپ کا نام کیا ہے بھائی جمال جمال بھائی آپ بتائیے مجھے مشرقین جو تھے مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے تھے ٹھیک ہے بھائی ہے کہ مشکل جیگ گیا اور اپنے اسلام نے جو ہمارا کرتے بھی گیا اس کے اس کو اس طرح ہمیں حفی کرنا بھائی گوڈ یہ کام کا جملہ جو آپ نے آخر میں کہا ہے جی میرے بھائی بس بھی چیز کی کہ ایک درش اس سے بچھنے کی زبردست اور دوسرا جی انہوں نے کہا ہے دیکھو اس سب سے پیچھے بیٹھے میں شروع سب سے پڑھا پڑھا اس کے نالیج میں جا پڑھا ہی مثب امبیائی لوگ سب سے نو علیہ السلام مجھلی بھائی 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 ایسی بھی قوم ہے وہ مجھل بھائی ٹھیک ہے جی پلیز آپ سورہ یونس سے کیا حاصل کیا آپ نے اپنے لئے یہ میں جتنی دیر تک پوچھ رہا ہوں پیچھے میری خاتین بہنے بیٹی میں وہ سورہ یونس کا خلاصہ چند جملوں میں وہ بھی لکھ سکتی ہیں کاغذ میں یہ پایا اپنے لئے عمل کرنے کے لئے چند جملوں میں جی پلیز آپ اپنی بات جاری رکھ دوسری یہ مشکل بات میں صرف اللہ تبان کیا عمل یہ ہی کہتے ہیں ٹھیک جی اس سے مشکلی کا عمل اس کا طریقہ دیئیویا جو تھا اسلام کی دعوت کے حدیث کو بتائے گے موسیقی اللہ میں کس طرح مال دے دے ہوئی کے رہو میں کو ماتے دے اور اب اب آب 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 آؤ آؤ آب اور آب 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 بہترین دیکھئے سورہ یونس مکی صورت ہے مکی صورت کے موضوعات جیسا کہ آپ جانتے ہیں چار موضوعات ہیں توحید، رسالت، آخرت اور سابقہ انبیاء کے خصے ان چاروں موضوعات کے حوالے سے جو منفی نکات یہاں پر بتائے گئے مثال کے طور پر میں آتا ہوں توحید کی طرف توحید کے حوالے سے جو شکوک اور شبہات اس دور کے مشرقین کے تھے ہمیں وہ اپنے عقیدے میں اصلاح کے لیے وہ شکوک اور شبہات ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے بچنا ہے اور رسالت کے حوالے سے جو شکوک اور شبہات ہیں اس سے ہمیں اپنے رسالت کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہمیں اپنا صحیح رکھنے میں مدد ملتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی سمجھتے ہیں آپ تمام انبیاء کے سردار تھے ہیں اور آپ بشر تھے آپ کے حوالے سے جتنے بھی غلط جو خیالات جو اس وقت موجود ہیں غیب کا علم جاننے والا جس طرح یہاں پر ایک مقام پر یہ بھی کہا گیا آپ نے یہ نفع نقصان کو رکھنے والا یہ ساری باتوں کی نفع کی گئی تو رسالت کا عقیدہ بھی صورت سے کلیر ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے تو جتنی باتیں کی نفع سابقہ اقوام میں ان لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کے حوالے سے کی وہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے لئے کلیر کرنا میں مدد ملتی ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی اختصار سے اس میں ذکر ملا اور سب سے آخری بات کہ سابقہ اقوام کے قصے ہمارے لئے عبرت ہے صرف ایک جمع جس راستے پر وہ لوگ چلے اگر ہم وہ راستہ اختیار کریں گے تو ہمارا بھی وہی ہشر ہوگا اجتماعی طور پر نہ صحیح جزوی طور پر ہی صحیح ہم اللہ کے عذاب کا اللہ کی ناراضی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ایک مقام پر اس میں کہا گیا تھا کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو استغفار والا حمل جاری رکھی ہم پتہ نہیں ہر چیز میں گمراہی کے پہلو کیسے تلاش کر لے میں نے ایک جگہ پہ درس دیا استغفار کے حوالے سے کافی پرانی بات ہے دو تین سال پہلے تو دو تین سال بعد پھر میرا جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ شیخص صاحب ہم نے استغفار شروع کیا آج آپ بھی ہمارے ساتھ استغفار کی محفل میں شرش شرکت کیجئے اگر میں نے کہا استغفار کی محفل میں وہ کون سی محفل ہوتی استغفار کی کاش ہے ہم استغفار کی محفل کرتے ہیں میں نے کہا ہم ہی کون مجھے بتائیں کس طرح تو پتہ چلا جی کہ وہ بیٹھتے ہیں سب کے سب یک زبان استغفراللہ چالیس پچاس بندے اکٹھے ہو گئی یا ایک زبان میں استغفراللہ 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 وہ سو سو دو دو سو دفعہ جتنی دفعہ پڑھنا ہوتا پڑھتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندوں یہ بات ترکی ہی نہیں تھی انفرادی طور پر استغفار کرو میرے بھائیو انفرادی طور پر ہر شخص چلتے پھڑتے اپنے طور پر یہ استغفار کرے یہ تو گمراہی ہے یہ والا طریقہ تو یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں کہ اجتماعی طور پر آپ بیٹھ کے ذکر اذکار کریں یہ اللہ ہو اور اجتماعی طور پر نماز کے بعد یہ چیزیں سے ثابت نہیں ہیں تو استغفار جو ہے الحمدللہ یہ جی ہے میرے پاس ایک بہن نے ایک پرشاہ پھیجا جی سورہ یونس کے حوالے سے کہا کہ قرآن نصیحت ہے دلوں کے لئے شفا ہے ہدایت ہے رحمت ہے اہل ایمان کے لئے اور اس نعمت پر ہمیں کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں یہ واقع عملاً آتا ہے نا کہ احساس کمتری ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے یہ ملہ ہے یہ مولوی ہے قرآن پڑتا ہے ہم تو فیشن میں وہ ویلیم شیکسپیر اور پتہ نہیں کن کن بڑی بڑی لوگوں کے نام بتاتے ہیں تاکہ لوگ مرغوب ہو جائیں قرآن کا نام بتاتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ یار دورہ تفسیر میں بیٹھیں گے جا کے لوگ کیا کہیں گے تو یہ اللہ آپ کو زیادہ کرتے ہیں بلکہ خوشی سے بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے اور الحمدللہ اسی نعمت میں ہماری بقا ہے نزاکم اللہ خیر سورہ حود آغاز کرتے ہیں دائی کے اسلوب کے حوالے سے ایک بڑی زبرتست آیت آگے آئے گی مجھے پورے جی جی پورے قرآن کا خلاصہ اس میں ملا ہے اس آیت میں ہاں وہ تو ہے بلکل کہ اپنی دعوت دعوت دین میں اپنا کردار پیش کیا جائے بلکل وہ چیز موجود ہے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ حود سے ساروز گھڑی کو فالو کروں اس گھڑی کو فالو کروں چلیں رہنے دیجئے کل کریں گے انشاءاللہ یہیں پر اکتفاہ کرتے ہیں بفضل ہی تعالی سورہ حود کے مطالب تو بتائیں ہاں سورہ حود کے مطالب ہی طور پر ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں سورہ حود جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورت ہے اور اس کے نام سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ نام جو ہے ایک نبی کا نام ہے اور یہ نبی جو تھے نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے تھے اور ان کی قوم تھی قومِ عاد جن پر عذاب آیا تھا جس کا ذکر سورة العراف میں بھی ہم نے کیا اور اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا اور یہ صورت چونکہ مکی ہے اور اس مکی صورتوں میں اس صورت میں آپ کو سابقہ انبیاء کے قصے کہیں زیادہ ملیں گے آپ کو نوح علیہ السلام کا قصہ ملے گا تفصیل سے اور بلکہ پہلی مرتبہ ابھی تک جتنی صورتوں میں نوح علیہ السلام کا جو قصہ آیا ہے اس صورت میں سب سے زیادہ تفصیلات آپ کو نوح علیہ السلام کے حوالے سے اس صورت میں ملیں گی سب سے زیادہ تفصیلات آپ کو نوح علیہ السلام کی اور وہ وہ پہلو جو پورے قرآن میں کہیں ڈسکس نہیں کی گئے مکمل اول سے لے کر آخر تک پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے ساری نوح علیہ السلام کی قصہ کی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اختصار سے ہود علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا سالح علیہ السلام کا قصہ بھی اور اس میں سالح علیہ السلام کی قصہ میں تفصیل سے بتائی گیا وہ پہلو جد اور لوت علیہ السلام کا قصہ اسی طرح جو کسی اور صورت میں وہ ڈیٹیلز نہیں ہیں جو کہ اس صورت میں آپ کو بتائی جائیں گے لوت علیہ السلام کے حوالے سے کیا کچھ ہوا اور کیسے فرشتے آئے تھے اور ان پر کس طرح عذاب نازل کیا گیا اور شعیب علیہ السلام کا قصہ اس میں موجود ہے اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اس میں اختصار کے ساتھ موجود ہے اور کچھ آخرت کے واقعات ہیں اس میں نمازوں کے اوقات کے حوالے سے اس میں ایک آیت ہے نمازوں کے اوقات کا تعین کرنے والی ایک آیت اس میں موجود ہے اور ایک یونیورسل جو ٹرط ہے ایک بین الاقوامی سچائی اس میں بیان کی گئی ہے اس صورت میں کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ اس پر ہم بات کریں گے اور اسی طرح کچھ عقیدہ آخرت پر بات کی گئی ہے سورہ حیود میں انشاءاللہ لزیز کا لئے ہم اس پر آغاز کریں گے جزاکم اللہ خیران بارک اللہ لیوالکم ولی سائر المسلمین فستغفروہ انہو ہوا الغفور رہیم نماز مکی زندگی میں فرض ہوئی تھی نماز تو مہراج اور واقعہ مکی زندگی کا ہے تفاصیل جو ہیں اس کی وہ نماز کی مدنی زندگی میں بہت ساری تفاصیل میں ورنہ نماز کی فرضیت مکی زندگی کے آخری سالوں میں ہوئی تھی لائلہ تلمہراج اور مکی زندگی میں نماز تھی شروع میں بالکل لیکن وہ نماز اس طرح تھی کہ دو رکعت صبحوں کے کسی وقت میں پڑھتے تھے اور دو رکعت شام کے کسی اوقات میں پڑھتے تھے دو رکعت دو دو رکعت کا تھا یہ پروف ملتا ہے میں حدیث میں اس چیز نماز شروع سے ہے جزاکم اللہ خیر